آج ہم نے اس ہستی کا ذکر کرنا ہے جنہوں نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کر دیئے وہ ہستی کون ہے؟ اس ہستی کا نام سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 63 ہجری کو مدینہ منفرہ میں عموی خاندان میں پیدا ہوتے ہیں یہ وہ ہستی ہیں جنہیں لوگ عمر ثانی کے نام سے یاد کرتے ہیں آپ کی ذات وہ ذات ہے جب آپ کو بار خلافت سپرد کیا گیا آپ نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں تھی میری یہ منشاہ نہیں تھی کہ مجھے خلافت دی جاتی لیکن اگر دے دی گئی تو میں آپ کو حکم یہ دیتا ہوں جب تک میں اللہ کے حکم کی اطاعت کرتا رہوں تب تک تم نے میرا کہاں ماننا ہے جب آپ اس فرمان کے بعد باہر تشریف لاتے ہیں آپ کو شاہی سواری پیش نہیں گئی آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں میرے لیے یہ میرا خچر ہی کافی ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو سال پانچ ماہ اور چند دن خلافت سنبھالی اور اس کم مدت میں آپ نے تین برے آزموں پر اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فقیرانہ زندگی کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ نماز عید کے بعد باہر تشریف لاتے آپ کی اولاد نے بڑے خستہال کپڑے پینے ہوئے آپ ان کو دے کر فرماتے ہیں کہ تاجب تو بڑا ہو رہا ہوگا کہ بیٹے امیر المؤمنین کے ہو اور کپڑے اس قدر خستہ پینے ہوئے آپ کے بیٹے عبدالملک بن عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ نہیں اباجان بلکہ ہمیں تو اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے اباجان نے کبھی منصب خلافت میں کبھی خیامت نہیں کی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ کے دورِ حیات میں بیڑیے بھی بکریوں کو اٹھانے سے ڈرہ کرتے تھے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وسالِ باکمال ہوا ہے ایک سو ایک ہجری میں حضرت امام عوضائی رحمت اللہ علیہ آپ آپ کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں جب واپس آتے ہیں ایک راہب ملتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جنازے میں شرکت کی آپ نے آپ نے فرمایا ہاں تو وہ راہب زارو کتار رونا شروع کر دیتا ہے امام عوضائی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کا تو مذہب آپ کے مذہب کے ساتھ میل نہیں کھاتا تو آپ کیوں اتنا زارو کتار رو رہے ہیں اس راہب نے جواب دیا کہ اللہ نے اپنا ایک نور زمین پر بیجا تھا آج کے دن اس نے اپنے نور کو اٹھا لیا ہے